سورلو سے اور کبھی خوشبو آنہی سکتی کاغذ کے فلوا سے آہا 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 چھے جو ہے جو ہے امپورٹ ہے پاکستان کی آٹھ ریٹسٹر ہے چیک پشاور کا اس کا نمبر لکھ جینین گاڑی ہے ٹوٹل جینین گاڑی اور بولٹ پرووف گاڑی ہے جتنے مرضی بریسٹ مارے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس گاڑی کا دو دفع مقابلہ ہوئے لہو کتنے مزے کی گاڑی ہے انجن ٹو سی کا پڑا ہوا ہے تربو انجن پڑا ہوگا الحمدللہ چار لاکھ روپے کا تو ہنجھے نہیں ہے کسی مکانک سے پہنچ لیں نا سارے بھائیوں کا اللہ تعالیٰ سے کروڑوں دعایں اللہ پاک سارے بھائیوں کو فیریت سے رکھیں آج دیکھیں آپ بھائیوں کے لیے گاڑی لے کے ہیں اور رناڈ لیکن سب سے پہلے ایک شہر ہو جائے سی بن نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے اور کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے فولوں سے یہ ماشاء جینین گاڑی ہے ٹوٹل جینین گاڑی اور بلٹ پروو گاڑی ہے جتنے مرضی بریسٹ مارے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس گاڑی کا دو دفعہ مقابلہ ہوا ہے لیکن کچھ بھی نہیں اس گاڑی کو ہوا تھوڑا سے اس کے شیشہ ڈیمیج ہو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم دیے بھائی پہلے چیک کرو یہ دیکھیں اس گاڑی کو پورا بریسٹ لگا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیکن یہ سٹیل کے گولی لگی ہے یہ ایک چلی کے باقی سارا وہ بھی ٹیش بور تھا گئی ہے کہ نہیں ٹیش بور تھا گئی ہے نیچے سے نکلی نہیں ہے یہ داری باقی اس کی باڑی چیک کروائیں ٹوٹل جینین ہے جی باہر سے ٹوٹل جینین گاڑی جینین گاڑی ٹوٹل جینین گاڑی ہے جی چیک کروائیں اور اس کے ٹائر بلکل نیو پڑے ہیں ریم اس کے اچھے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس گاڑی میں خرچہ کتنا ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی آپ نے باہر سے دیکھئے ریناڈ تو آئیں آپ کو اندر سے چھتے ہوا کے اندروں درہا ہے چیک کروائیں یہ گاڑی دلیش علی کوئی نہیں ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج بارش بھی تھی اور یہ گاڑی تین سال ہو گئے میرے پاس کھڑی ہی ہے بلٹ پروف گاڑی ہے سیلا جوڑا چیک کروائیں ٹوٹل اپنے سیلوں میں ہے ٹوٹل یہ دیکھیں یہ گاڑی ہے یہ ابھی دلیش علی کوئی نہیں ہے یہ ساری گندی ہوئی ہے میں نے ورکشاب گاڑی بنائی رکھی ہے بڑا اے دیکھیں ایک اور ارمزے بھائی چیک رہو یہ دیکھتے یہ اس کا بٹن ہے یہ اٹھائیں اس کے لاکھ بھائی یہ دیکھتے اسے اٹھائیں اب چیک رہیں اندر پورا گدہ آ جاتا ہے گاڑی کے اس کے اندر آپ لوگ پورا گدہ آ جاتا ہے اور جتنا مرضی فیملی ہو یہ دیکھیں پورا گدہ اندر موٹے والا آٹھ لٹا رہا کے سو جائیں جو کچھ مرضی کریں ٹھیک ہو گاڑی کتنی بڑی لمبی گاڑی ہے ٹوٹل چینین ہے اندر سے بھی چینین ہے سیل بھائی سیل ہے آپ کو اس کا انجن دکھاتے ہیں اس کا ڈیزل انجن پڑا ہو رہا ہے اس کا ڈیزل انجن دکھاتے ہیں اس کا ڈیزل انجن ہے دو ازار سی سی جناب دو ازار سی سی انجن ہے اس کا انجن اس کا بہت اچھا ہے یہ ویسے تو جن سے ہم لوگوں نے لی تھی انہوں نے ایک لیٹر میں اٹھارہ کلومیٹر بتایا تھا میری تین سال ہو کے گاڑی میرے اپنے استعمال میں ہم لوگ کبھی ورکشاو گاڑی بناتے کبھی کیا یہ دیکھیں یہ اس کا چیزر نمبر ہے یہ ہے نمبر اس کا پشاور کا ہے گاڑی ماشاء اللہ بہت زبرداست ہے اے سی ایٹر چالوں کتنے مزے کی گاڑی ہے انجن ٹو سی کا پڑا ہوا ہے تربو انجن پڑا ہوا ہے الحمدللہ چار لاکھ روپے کے تو انجن یہ کسی مکانل سے پہنچ رہنا ہمیں ابھی گاڑی آپ نے دیکھی ہے گروازے پر تکوش ٹگر بھی اسی طرح لگے میں کونکنیا لے ڈیوٹ , نہیں بہت پڑا ہوں میں انبائی هو ہوں پھر میرے در آم یہ دیکھیں یہ پرکشنگوستگر دیکھیں یہ لکھا رہا ہے اپنا چینی جبانی چیزیا وہ دعا جپانی یدی ہے گاڑی ہم لوگوں نے آپ کو دکھائی ہے رنالڈ سوانہ سوانہ رنالڈ سوانہ ہے جی زبردست گاڑی ہے دیکھیں اس کے شیشہ شوشہ کا کچھ بھی نہیں ہوتا پورا بلٹ مار لے اگر بلٹ پروف ہے بلٹ پروف ہے اگر جو ویسے جو رات کبر میں وہ باہر تو ہو نہیں سکتی تو نہیں رائے صاحب اگر بندہ کو مار گیا تو آپ کی زیماری ہے نہیں نہیں میری زیماری نہیں ہے کیا آپ تو اگلے نے راکل لینچر اٹھایا ہو اگلے دوسری کیا سے کہتے ہیں مشین گن فیٹ کی ہو میری جوافداری ہے بندے اندر بریسٹ ہوئے ہو لیکن یہ ایک آتاک ہوتی ہے بلٹ پروف تیس بہت کو روکتی ہے اچھا دو سو چھوٹالیس کو روکتی ہے نائن ایم ایم کو روک لیتی ہے اس کے بعد کلیشن کو روک لیتی ہے کلیشن کا اگر پورا بریسٹ لگے نا پھر نہیں روک سکتی کلیشن کے اگر میکزین میں گولی لگی چلتی ہے تو گاڑی روکے گی اگر کلیشن کی چلتی ہے کوپے میں سو گولی یا پوائنس والا کوپہ لگا ہوئے گاڑی نہیں روک سکتی جونسی مرضی گاڑی لے ہیں میں جو عبدارم کوئی بھی نہیں روکتی آن میں کوئی وقتی موقع پر ہم نے سامنے دشمن آج ہے یہ اس لیے ہے یہ آپ جنگ میں لے جائے اور آپ پتہ لگے اگر مرے بڑے ہو تو یہ ایک عام تیس بہر پسٹر شکل آج کال تو جدید دور ہے جدید اسلاح آگیا ہے آج کال تو بندوں نے کیا کہتے ہیں دبوں میں راکر لینچر دیئے ہوئے گرنیڈ دیاں پر گرنیڈ کے عملے کو روک لیتی ہے تو باقی یہ کمپنی بتا سکتی ہے کیا کوئی روکتی ہے ٹھیک ہے گاڑی یہ انیس سب پچانوے مارڈل چھے جو ہے امپورٹ پاکستان کی آٹھ ریڈیسٹر ہے ٹھیک ہے پشاور کا اس کا نمبر ہے گاڑی کی قیمت ہے ساڑھے یارہ لاکھ روپیہ ٹھیک ہے اور یہ فائنل ساڑھے یارہ لاکھ روپیہ کی ملے گی اس سے کم نہیں ہوگی آپ کو ٹوکن شوکن آرچیز پیٹ کاغذات کیلئے اس کے ملیں گے یہ گاڑی آپ کو دیکھنی ہے تو کھڑی ہوئی ہے کروان موٹر شروم کے اوپر زیرو تین سو پندرہ پانچ سو یارہ اکاسی کاسی زیرو تین سو پانچ اکاون سنتالی نو سو دو اگر زیرو تین سو دس چھپن پانویں چاس سو چاس جو تین سو پندرہ پانچ سو یارہ اکاسی کاسی پر کار کر کے یہ گاڑی آپ پائے کر سکتے ہیں میرا جو وارس ایپ نمبر ہے وارس ایپ نمبر ہے زیرو تری ڈبل ون پور ون تری سیون نائن فائیو ٹو زیرو تری سو یارہ اکتالی سنتی نو سو پہنچا اس پر ابھی وارس ایپ کرنا ہے لیکن اس پر اگر آپ نے وارس ایپ میسج کرنا ہے تو سکرین شارٹ سات گاڑی کا بیجنا ہے بھائی یہ والی گاڑی پوچھ رہے ہیں آپ پتہ نہیں کون کون سی صدی کی گاڑیاں پوچھتے ہیں پتہ نہیں چلتا تو یہ گاڑی آپ ایسے کروان موٹر شروعوں پہ ویلٹ کر لیں اور جس پہ سمجھ آتی ہے بلکہ ٹوکن بیانہ کر کے پبند کر لیں اگر گاڑی بھی کی ہماری کوئی جواب داری نہیں ہے تو آخر میں شیر کے ساتھ آخر میں شیر کے ساتھ تھی شیر اکیلے ہی چلے تھے جانبے منظر لوگ ملتے رہے کر وہاں بنتا گیا تو یو ٹیوب کے اوپر میرا فری کار چینل ہے اسے بھی سسکرائب کر لیں ادھر تو بڑی آفرے شافرے لگائی ہیں فری فری گاڑیاں بھی صدقے کی گاڑیاں دوسرا تیسرا اسی چینل میں ملتی ہیں باقیوں پہ نہیں ملتی تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ بیس ما رکھے گاڑیاں موسیقی